دھرم سے لگاتار جڑے رہنے کے لیے انسار کی اتپتی اوم کی دھونی کے ساتھ ہوئی تھی یہ چھوٹا سا شبد اپنے آپ میں بہت شکتی شالی ہے اوم شبد ہندو دھرم کے سب سے پویتر شبدوں میں سے ایک ہے اور بینا اوم کے اچارن کے لگ بگ ہر دیوی دیوتا کی پوجہ ادھوری مانی جاتی ہے اگر اوم کا پریوب نہ کریں تو ہر مندر کم پربھاوی ہوتا ہے اور پوجہ کرنے کے اپرانت بھی منوانجت پھل نہیں ملتا ہے اور آئیے اب جانتے ہیں کہ کیسے کریں اوم کا اچارن سواگت ہے آپ کا آستک spiritual secrets میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو ابھی لائک کر لیں اور اب جانتے ہیں کہ کیسے کریں اوم کا اچارن بھلے ہی اوم کا پریوب ہر پویتر مندر میں ہوتا ہے لیکن اوم اپنے آپ میں بھی ایک سمپورن مندر ہے اوم تین اکشرو سے مل کر بنا ہے ا، او اور ما اس میں ا کا اردھ ہے اتپن کرنا او کا اردھ ہے اٹھانا اور ما کا اردھ ہے مون رہنا اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں کے ملنے کا عرض ہوا برمحلین ہو جانا اس لیے جب بھی اچھارن کریں ان تینوں اکشنوں کا دھیان رکھیں آسور کی دھنی سے نیول یعنی نابی میں وائیبریشن ہوتا ہے او کی دھنی سے سینے میں اور مک کی دھنی سے گلے میں یعنی کی تھروٹ میں اس طرح اس کے اچھارن سے نیچے سے اوپر کی طرف ارجا فلو ہوتی ہے اور اس کے سیکڑوں لاب ہیں اوم شبد کا استعمال کرنے ماتر سے ہی کسی بھی منتر کا پربھاؤ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اس شبد کو بھگوان شیو سے جوڑا جاتا ہے اور اس کے جب سے بھگوان شیو پرسند ہوتے ہیں دھارمک آستھاؤں کے علاوہ آدھونک ویجیان بھی اوم کی دھنی سے ہونے والے لابوں کا سمرتن کرتی ہے ویجیان کے انوصار اوم کے اچھارن سے نکلنے والی دھنی ہمارے من کو شانتی پہنچاتی ہے اور کئی شاریرک اور مانسک روگوں سے نجات دلاتی ہے ایسے کئی لوگ ہیں جن کے لیے میڈیکل سائنس نے کہا ہے کہ انہیں زندگی بھر مانسک روگوں کے لیے دوائی کھانی پڑے گی لیکن کچھ لوگوں نے کیول اوم کا اچھارن سے ان کی دھنی کی شکتی سے اپنی بیماری دور کر دی اور اسی لیے آستک سپریچول سیکریٹس آپ کے لیے لے کر آیا ہے یہ ویڈیو اس میں بتائی گئی ویڈی کے انوصار اوم کا جاب کریں اور اپنے جیون میں سکراتمک بدلاؤ لائیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو ابھی لائک کر لیں اور اب جانتے ہیں جب کرنے کی ویڈی نمبر ون جب کرنے کا سب سے اتنم سمیں پراتحکال ہوتا ہے اور اگر برمہ مورت میں کیا جائے تو اور بھی اچھا رہتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ اوم کا جب برمہ مورت میں ہی کریں برمہ مورت سوریو دیس سے ایک گھنٹے چھتیس منٹ پہلے شروع ہوتا ہے اور اٹھالیس منٹ میں ختم ہو جاتا ہے آپ اس کے شروع ہونے سے پہلے یا ختم ہونے کے بعد بھی اس کا اچاران کر سکتے ہیں نمبر ون اوم کا جب ہمیشہ کسی پویتر اور شانت جگہ میں کرنا چاہیے یا تو آپ گھر میں کسی ایسی جگہ کریں جہاں پر شور یا کوئی بھی آوازیں نہ ہوں یا پھر آپ اپنے آس پاس کسی مندر، بھگیچے، تالاب یا ندی کنارے یا کوئی بھی ایکانت جگہ جہاں پر آپ ایک دو گھنٹے آرام سے جب کر سکے کریں نمبر ثری اگر کسی کارنٹ سے آپ صبح جب نہیں کر پاتے ہیں تو شام کو کریں لیکن اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ جب سوریاسٹ کے ایک گھنٹے بعد تک سماپ کر لیں کیونکہ کوئی بھی پویتر کرمکان یا پوجا اس کے بعد نہیں کرنی چاہیے صبح سوردے سے پہلے کے دو گھنٹے اور شام کا ایک گھنٹہ اس کے علاوہ راتری میں اوم کا جب نہ کریں نمبر فور آنترک شدتہ کے لیے باہری شدتہ بھی ضروری ہوتی ہے اور اگر اوم کا جب کریں تو شد شریر اور شد وستروں کے ساتھ کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے صبح اسنان کر کے ہی جب کریں لیکن اگر کسی کارن وش اسنان کرنا سمبھو نہیں ہو تو ہاتھ مو دھولیں یا گیلے کپڑے سے شریر پہنچ لیں سوچ اور ڈھیلے کپڑے پہنیں نمبر فائیب جب کو جمین پر بیٹھ کر نہ کریں کشکا آسن یا چٹائی آدھی بیٹھنے کے لیے بہت آرام دائک ہوتے ہیں اور اچھے رہتے ہیں چمڑے کے بنے آسنوں پر نہیں بیٹھیں کیونکہ وہ ہنسا سے بنے ہوتے ہیں چٹائی یا جو بھی آسن ہو اس پر پالتی مار کر بیٹھ جائیں اور پدماسن میں کمر کو سیدھا رکھتے ہوئے بیٹھیں صبح کے سمائے پورو کی اور اور ہر دن کم سے کم ایک مالا کا جب اوشی کریں جہاں پر مالا جبتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بہت لوگوں کی درشتی پڑتی ہے وہاں پر آپ اپنے ہاتھ کو کپڑے سے یا گو مکھی سے ڈھک لیں نمبر ایٹ مالا کا سب سے پہلا دانا جو سب سے بڑا ہوتا ہے اسے سمیرو کہتے ہیں اور جبتے سمیں اس کا اولنگ نہ کریں مالا کا جبت سماپت ہونے پر اسے اپنے نیتروں اور ماتھے سے لگائیں اور پھر واپس شروع کر دیں نمبر نائن اگر آپ کہیں لمبی یاترہ کر رہے ہیں کسی روگ سے پیڑیت ہیں کسی روگی کی سیوہ میں لگے ہیں یا ایسی کئی پرستیتیوں میں سنان کرنا سمبھو نہیں ہو پاتا ہے ایسے میں مانسک جب کرتے رہیں من ہی من میں اوم کا جب آپ کسی بھی پویتر یا اپویتر حالت میں اور کہیں بھی کر سکتے ہیں نمبر ٹین منتر کو کبھی بھی تیز آواز میں نہ کریں اور نہ ہی بیچ بیچ میں کسی سے باتیں کریں جب کرتے سمائے آپ کے کنٹ سے دھونی نکلنی چاہیے اور ہوت ہلتے رہنے چاہیے لیکن آس پاس کی لوگوں کو بھی اس پر سنائی نہیں دینا چاہیے اگر بیچ میں مل موتر کا تیاغ یا آوشک کام کے لیے اٹھنا پڑے تو اچھی طرح سے شد جل سے ساف ہو کر ہی واپس بیٹھیں نمبر ٹین جب ہمیشہ نیمیتہ سے کرنا چاہیے آپ کو ایک جگہ اور سمائے نرداریت کرنا چاہیے جہاں پر آپ شانت اور ایک آگر مند سے روز جب کر سکیں اگر آپ کسی جلاشہ کے پاس نہیں کر رہے ہوں تو اپنے پاس جل سے بھرا پاتر رکھ لیں اگر کسی کارنوش ایک دن جب کرنا سمبھو نہ ہو تو اگلے دن ایک مالا کا جب ادھک کرنا چاہیے نمبر ٹویل اوم یا گائتری مندر کا جب کریں یا پھر گروہ سے پرابت مندر کا جب کریں کیونکہ اس کا بہت مہتو ہوتا ہے اپنے مند سے کسی بھی مندر کا اور کسی بھی ویدھی سے جب کرنے سے اس کا لاب نہیں ملتا ہے اس لیے اپنے آس پاس کسی انو بھوی پت پردرشک سے مدد لیں تو مطروں یہتھی اوم کا جب کرنے کی ویدھی اور اگر آپ ہماری بتائی ہوئی اس ویدھی کے انوصار جب کرتے ہیں تو آپ کا مند شانت اور اکاغر ہوگا اور کئی طرح کے شاریرک اور مانسک روک دور ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو پورے دن ایک نئی ارجہ کا احساس ہوگا اور پڑھنے ملے گا آشا کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے مندر کی صدی میں آپ کے لئے اپیوگی ہوگا اور اگر جانکار یہ اچھی لگی ہو تو آپ سپریچول سیکرٹس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے پریوار جنوں یا رشتے داروں کے ساتھ شیئر کریں اوم نمش شیوائے